میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سو خیریت سے ہوں گے اگر اب تک اپنی ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہماری چینل کو سسکرائب پہلیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو مل جائے گا اگر آپ استخارہ کرونا چاہتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ پھنا اور جگہ کا نام لازمان سینڈ کہہ تاکہ آپ کی مدد کی جا سکیں اور استخارہ کے لیے صرف اتنی سے گزارش ہے یا کہ تھوڑی سی دیر ہو جائے تو پورا نام آئے گئے کافی لوگوں کی میلز ہوتی ہیں تو ان کا جواب دیا جاتا ہے اور ایک بات یاد رکھیں عزت کرنا سیکھیں اگر آپ عزت کریں گے تو کل کو آپ کی بھی کوئی عزت کرے گا اور کوشش کریں میل کے اندر پلیس مہربانی کر کے بدتمیزی نہ کیا کریں یا کوئی غلط الفاظ نہ بولا کریں مہربانی ہوگی یہاں پہ کوئی مزاخ نہیں چل رہا یہاں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جس کی رہا سے ہم آپ کی مدد بھی کریں اور آپ کی جو ہے غلط جو ہے کمنٹس اور باتیں بھی اس میں اسلام میں بیٹی کی احمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لئے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہے جس شخص کی بیٹیاں ہوں اس کو برا مت سمجھو اس کے لئے کہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لڑکی تو زمین میں اتر میں تیرے باپ کی مدد کروں گا تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک جو ان سے ہے وہ مدد کرتے ہیں اگر آپ فرض کریں ایک بات سوچنے کی ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے نہیں ایسا نہ کیا کریں گناہ نہ کریں کیونکہ اللہ پاک دیکھیں فرما رہے ہیں کہ جب بچی کو اللہ پاک کہتے ہیں کہ تُو دنیا میں جا تو میں تیری باپ کی مدد کرتا ہوں جس کی دولاد ہے تو کیا ہی بات اگر وہ مشکل حال میں ہو تو فوراً اللہ پاک اس کو بیٹی سے نواز سے ہے رحمت سے نواز سے ہے تو وہ جو اللہ پاک اس کی مشکلوں کو آسان کر دیتے ہیں کتنی سعادت کی بات ہے تو اس جیس کا خیال رکھیں بیٹیوں کے ہونے پر پشیمان کی شمندہ نہ ہوا کریں بلکہ خوشدیلی سنگرستقبال کیا کریں بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں بیٹی اللہ کی نعمت ہوتی ہیں دونوں ہی بہتر ہیں آج کے سب سے وظائف کے طرح چلتے ہیں آیت القرصی کا انتہائی آسان عمل میں آج پھر آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ بہت پیارا عمل ہے بس آپ نے کیا کرنا ہے اگر تصویر ہے تو تصویر اگر تصویر نہیں ہے تو آپ جو ہے فضاء میں تصور ملا کے پھوک مار سکتے ہیں فضاء میں آپ دم کر سکتے ہیں یقین مانے الحمدللہ اللہ کے کرم سے جس کے لئے بھی آپ یہ وظیفہ کرتے ہو اللہ کے کرم سے جو ہے آپ کے ایک پاس وہ آ بھی جاتے ہیں مسخر بھی ہو جاتے ہیں اور آپ سے محبت بھی پڑتی ہے ٹھیک ہے ایک میں وظیفہ آپ کو بتاتی ہوں بسم اللہ کا صرف تین سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے ایک اتر لے لیں کوئی چیزی خوشبو لے لیں پرفیوم نہ لی جائے گا خوشبو لے لیں اس کے پر وہ جو خوشبو پہ دم کر لیں اور وہ بس ایک دفعہ آپ نے دم کر کے اولا خید روشیو کے ساتھ پڑھ کے دم کر کے آپ رکھ لیں جب بھی آپ نے جیسے جیسے اگر آپ فرض کرے آگے گھر میں کوئی بھی آپ فرد آپ سے ناراض ہے آپ نے پڑھائی اس کے نام کی یہ ٹھیک ہے وہ ستر کے اوپر تو یقین مانے کہ آپ پڑھیں گے دم کریں گے انشاءاللہ اللہ اللہ کے کرم سے جیسے کی وہ خوشبو ان کے جو ہے وہ سونگیں گے یا خوشبو کو محسوس کریں گے ان کے ناک میں جیسے ہی جائے گی فورا ان کے دماغ میں جائے گی اور وہ آپ کے لئے جتنی بھی بغض یا پھر ناراض یا پھر آپ سے جو ہے گصہ گلہ کرتے ہیں الحمدلہ اللہ کے کرم سے فورا ٹھیک ہو جائیں گے آپ بھی ایک دفعہ یہ عمل کریں انشاءاللہ آج میں ایک اور طریقہ بتانے لگی ہوں بسم اللہ شریف کا بسم اللہ آپ نے اسی طرح سولہ خانے بنانے نے ہے ٹھیک ہے ایک صاف کاغذ لیں اس کے اوپر سولہ خانے بنائیں اوپر جو ہے نقش کی طرح اس کو تیار کر لیں اوپر سات سو چھاسی لکھ دیں یعنی بسم اللہ لکھ دیں اب مطلب کے چار خانوں میں دیکھیں اوپر اگر سولہ خانے آئے تو اوپر فسٹ میں چار خانے ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ نے پہلے خانے میں لکھنا ہے بس دوسرے خانے میں اللہ پھر اس کے بعد رحمان اور رحیم اس طرح پوری بسم اللہ چار دفعہ بسم اللہ لکھی جائے گی ٹھیک ہے چار ایک خانے میں جو چار خانے اس میں ایک بسم اللہ لکھی جائے گی پھر آٹھ خانے ہو جائیں گے اس پہ دو لکھی جائی گے پھر آٹھ اور آٹھ بارہ بارہ اور اس کے بعد سولہ ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کی جو ہے بسم اللہ لکھی جائے گی چار دفعہ بسم اللہ لکھی جائے گی اور ساتھ میں آپ نے بسم اللہ کا یہ نقش بھی تیار کرنا ہے اور اس پہ دم کریں دم کر کے آپ نے کیا کرنا ہے اب دم کریں جب بھی آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے یہ بسم اللہ کا نقش جونسہ ہے یہ اس پانی کے اندر ہلکا سا گھمار کے تو باہر نکال لیں پھر نقش کو خوشک ہونے دیں ٹھیک ہے نقش کو خوشک اس میں پانی کے پر دم کر کے نام لے کے پانی کے پر دم کریں جس کو آپ مسخر کنا چاہتے ہیں اگر وہ پاس ہیں اس کو پلا دیں اللہ کے کرم سے اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے ایک طریقہ یہ ہے دوسرا اگر وہ پاس نہیں ہے فرض کریں تو آپ نے وہ پانی خود پی لینا ہے اور آپ نے نام لے کے پینا ہے جس کے لیے یہ میں مسخر کاری ہوں جس سے یہ میں محبت جو ہے اجاگر کرنا چاہتی ہوں یہ چاہتا ہوں تو آپ پانی پی لیں اس سے بھی کافی محبت یقین مانے آگ کی طرح ہو جاتی ہے اور یقین مانے آپ سے محبت کے لیے نفرت نہ کیا کریں محبت پیدا کریں محبت پیدا کرنے والے بن جائیں اور آپ اس میں لڑینا نفرت نہ کریں اور ہر جگہ جو ہے محبت کا بورا گناہ نہ کریں گناہ کرنے والا جو ہے اللہ پاک معاف نہیں کرتے اس عذاب سے بچیں انشاءاللہ دیکھیں گا آپ کو کتنی یہ اتنی چاہت ہوگی کہ وہ جب تک آپ تک پہنچنی چاہے گا یا پہنچنی چاہے گی تب تک اس کو سکون نہیں آئے گا انشاءاللہ ضروری عمل کیجئے گا اجازت ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ